ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے اسے موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ تُو نے فیرون کو چار سو سال حکومت دیت وہ کہتا تھا تم ربی میں انا ربکم الاعلا یہ دنیا میں ایک انسان ہے جس نے یہ کہا انا ربکم الاعلا میں ہی سب سے بڑا رب ہوں سجدے تو بڑے بادشاہوں نے کروائے لیکن یہ کہنا کہ میں رب ہوں اللہ نے کہا فَلْيُوْمَنُنَجِّكَ بِبَدْلِ اچھا میں تیری بادشاہی کا نکالتا ہوں سارا زور میں تجھے نجات دے دیں تیرے جسم کو زندہ کر دیں نجات دے دیں لِتَقُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیا تو آنے والی نسلوں کے لئے یادگار بن جائے گا عبرت کی یادگار بن جائے گا میں نے ممیز ممیز کہتے ہیں کہ مصر والے اس زمانے میں کوئی ایسا مسالہ لگا آنتیں نکال کے بیر پھینک دیتے تھے اندر سارا کچھ پھر ایسا مسالہ لگاتے تھے کہ جسم آج تک ٹھیک پڑے گئے پٹیوں میں کچھ انہوں نے پٹیاں اتار دی ہیں جن کی پٹیاں اتار دی ہیں تو ان کی کھال بتا لگتا ہے کہ یہ مردہ کی کھال ہے چٹکی ہوئی ٹوٹی ہوئی کٹی ہوئی چیرے پیشے بلکل کھال نام کی شے موجود ہے کھال اتری نہیں آنکھوں میں سراخ نہیں ہے آنکھوں میں یہ دیلے میں آنکھیں موجود ہیں لیکن بتا لگتا ہے ویران پاؤں چٹکے ہوئیں انگلیاں چٹکیں ہوئیں فیران واحد ہے جس کی لاش پر گوشت ترو تازہ ہے ترو تازہ لگتا ہے ابھی کسی نے اس کو سلائے بلکہ اس کی لاش پر گوشت بڑھتا رہتا ہے بڑھتا رہتا ہے ہر سال پندرہ مارچ کو انہوں نے وہیں اسی میوزیم میں کوئی چوہے رکھے ہوئے جو اس پر چھوڑے جاتے ہیں جو اس کا فالتو گوشت نوچ کر کھا جاتے ہیں پھر اس کی ڈریسنگ کر کے دوبارہ اس کو شیشے میں ڈالتے ہیں اور پڑا ہوا لگتا ہے ابھی کوئی سویا ہوا آدمی ہے بال بلکل صحیح آنکھیں ہر شہ بلکل صحیح سلامت وہ لگتا نہیں کہ یہ چھ ہزار سال قرآنی ممی ہے دو ہزار ساڑھے تین ہزار سال قرآن موسیٰ علیہ السلام اور ہمارے نبی میں دو ہزار سال کا فرق فَلْيَوْمَنُنَجِّكَ بِبَتَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیا میں تیرے جسم کو نجات دوں گا اور لوگوں سے کہوں گا دیکھو یہ انجام ہے بات خدایی کا دعویٰ کرنے والے ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا لَتُو فِرْاونَ كُلْتِ نَام محلت کیوں دیتا رہا وہ تو کہتا تھا میں خدا ہوں تو اللہ تعالی نے فرمایا یہ کم وقت اپنی رعایہ میں عدل کرتا تھا میں اس لئے اس کو محلت دیتا جب ظلم کیا پھر پکڑا خدایی دعویٰ تینی نبی آ نُقُتِلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِ نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْخَهُمْ قَاهِرُونَ میں ان کے بچے زبا کر دوں گا اور ان کی عورتوں کو باندھی بنا کر دوں گا اور میں انہیں زیر و زبر کر دوں گا جب ظلم پر آیا تو پھر اللہ نے چیلیس سال کے اندر پڑا اور عورت کا نشان بنا چاہتا موسیقی موسیقی موسیقی